اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین تیسی لیب میں ایک بار پر خوشحامدید سامین یہ ویڈیو بھی برج حمل دوہزار بیج سے ریلیٹڈ ہے جس میں میں آپ لوگوں کو محبت شادی اور جذبات کے بارے میں بتا دوں گا اس کے ساتھ کیریئر کے بارے میں اور اس کے ساتھ بہامی سماجی تعلقات اور آپ کے صحت کے بارے میں بتا دوں گا تو سامین اس سال محبت اور جذبات جیسے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں رومانی اعتبار سے اس سال کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آتی بعض سال ایسے ہی ہوتے ہیں اس وقت آپ کا کیریئر آپ کی سماجی زندگی سے کہی زیادہ ایمیت کا حامل ہے سال کے آخر میں جب مہنشتری آپ کے گیارویں یعنی دوستوں کے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کی سماجی زندگی میں بہتری آئے گی تاہم رومانی اوالے سے اب تک آلات ٹنڈے ہی رہیں گے آپ کا ساتھویں یعنی محبت کا گھر اس سال خالی رہے گا صرف مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزریں گے اور آرزی نوحیت کے اثرات پیدا کریں گے زیادہ اہم بات ہے کہ سارے طویل مدتی سیارے اس سال آپ کے ذائچہ کے ممشتری یعنی آپ کے ذات سے تعلق رکھنے والے حصے میں رہیں گے مغربی یعنی دوسروں سے تعلق رکھنے والا اس سے کم و بیش خالی ہی رہے گا اس وقت تعلقات کی اہمیت معمول سے کم نظر آتی ہے آپ کا فوکس اپنی ذات پر ہوگا اور آپ اپنے لئے سازگار آلات پیدا کرنے اپنی پسند کی دنیا تشکیل دینے میں مگن رہیں گے رومانی تعلقات کے زمن میں حالات جن کے تون رہنے کا رجحان رہے گا یعنی زیادہ تر کمار شادی کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور شادی شدہ افراد اپنی ازواجی زندگی سے مطمئن نظر آئیں گے زورہ آپ کا مالی عمر کا سیارہ ہونے کے علاوہ محبت کا سیارہ بھی ہے اسے بتال چلتا ہے کہ آپ کے لئے محبت اور پیسے کا چھولی دامن کا ساتھ ہے اگر رومانی معاملات اچھے انداز میں چل رہے ہوں تو مالی معاملات بھی اچھے انداز میں چلتے رہیں گے اور اگر مالی عالات اچھے انداز میں چل رہے ہوں گے تو رومانی معاملات بھی اچھے انداز میں چلیں گے اگر کسی ایک شعبے میں مسائل پیدا ہوں گے تو ان کا اثر دوسرے شعبے پر بھی پڑے گا زورہ ایک تیز رفتہ سیارہ ہے اور عموماً ایک سال میں آپ کے ذائچے کے تمام گروں اور برجوں سے گزرتا جاتا ہے اس سال ایسا نہیں ہوگا کیونکہ زورہ رجحت کا شکار ہو جائے گا اور بارہ کے بجائے گیارہ گروہ اور برجوں کا سفر ہی تیہ کر سکے گا اتنا سبر بھی کم نہیں ہے اور اس کے دوران زورہ کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات کے تحت بہت سے مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوں گے جن پر میں اس سے پہلی بھی بیان کر چکا ہوں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے زورہ کم و بیشار ماں آپ کے تیسرے گر یعنی برج جوزہ میں گزارے گا قواروں پر اس کے اہم اثرات مرتب ہوں گے رومانی ماں کے ٹھنڈے ہونے کے لئے انہیں اپنے گر اور محلے سے زیادہ دور نہیں جانا بڑے گا آپ زیادہ تر ایسے افراد کی طرح مائل ہوں گے جو ذہین ہوں گے اور گفتگو کرنے کا عمر جانتے ہوں گے ناظرین یہ رہا محبت شادی اور تعلقات کا حصہ اب آپ کے لئے کیریئر کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں گا سامین مارچ دوہزار انیس میں یورینز آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہوا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس ٹیم بھی میں نے آپ لوگوں کو کلیئر بتا دیا تھا تب سے یہ شباہ آپ کی زندگی میں ایک مرکزی نکتے کی حصیت اختیار کر گیا ہے یہاں بہت سی گیمہ گیمی اور ایجان خیزی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پیسہ اور پیسہ کمانے کے مواقع اچانک اور غیر متوقع واسطوں سے پیدا ہوں گے حامدن آسمان کو چھو سکتی ہے اور پات آل میں بھی گزر سکتی ہے اس وجہ سے آپ کی مالی امور بہت دلچسپ اور ایجان انگیز شورت اختیار کیے رکھیں گے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لئے تیار رہنا چاہیے ار انسان منفرد ہوتا ہے اور قدرت اس کے ساتھ مختلف طریقے سے پیش آتی ہے جو چیز کسی ایک کے لئے فائدہ من ثابت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے لئے بھی وحیعی ثابت ہو روایتی دانش کا اطلاق بھی سب پر ایک طرح سے نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ آپ جہوم کا احصہ نہیں بلکہ ایک منفرد یقتانیت شخصیت ہے اس وقت روایتی دانش کو ایک طرف رکھ دیجئے اس وقت کے تجربات آپ کو ایک نئی طرح کی دانش سے آرستہ کر رہے ہیں ایک نیا قانون سکھا رہے ہیں اس پر توجہ دیجئے اس وقت آپ مالی امور میں تجربات کے کھرک کے رہیں گے بعض تجربات کامیاب ہوں گے بعض نہیں ہوں گے تام ان سب کے نتیجے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبق یا حلم ضرور آسل ہوگا یورن سائنس اور ٹیکنالوجی کا جدت ترازیوں اور ایجادات کے سیارہ ہے ایسی چیزیں آپ کی مالی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے کمپیوٹر سمارٹ فون پروگرامنگ آن لائن دنیا اور ایسے دیگر شعبوں میں آپ کے لئے پیسہ کمانے کے مواقع نکل سکتے ہیں چونکہ یورنس مزید کہی سال آپ کے دولت کے گھر میں رہے گا اسی لئے آپ کو ایسی ٹیکنالوجی سے بھی پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی یورنس علم نجوم پر بھی حکمرانی کرتا ہے اس لئے علم نجوم کے ذریعے اونے والے انکشافات بھی آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں فیصلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو تو کسی مائر علم نجوم سے مشہورہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں چونکہ یورنس آپ کے دولت کے گھر میں مقیم ہے اس لئے آمدن اتار چڑھاؤ کی شکار رہے گی جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ آسمان کو بھی چو سکتی ہے اور پاتال میں بھی گر سکتی ہے جبکہ آلات اچھے ہوں گے تو برے وقت کے لئے کچھ نہ کچھ پس ہنداز کرتے رہے یورنس دوستوں اور دوستانہ تعلقات پر بھی اکرمانی کرتا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دوست اور سماجی تعلقات آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے سماجی سرگیموں میں زیادہ سے زیادہ اصحاب لیجئے اس سے آپ کے مالی امور پر بھی مصبت اثر پڑے گا زورہ آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے چونکہ اس کی رفتار خاصی تیز ہوتی ہے اس لئے آپ کے مالی امور میں کہی مختصر متتی رجانات آتے جاتے رہتے ہیں جن کا انسار زورہ کی اس وقت کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے ان پر میں ماں بماں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ زورہ اس سال تیرہ مئی سے پچیس جون تک رجعت کا شکار رہے گا زورہ پر یہ وقت دو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے ان ایام میں آپ کو اپنے مالی امور کا اثر انو جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا اگر مالی حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا یا کوئی مہنگی چیز کرینا ہو تو بہتر ہوگا کہ ان ایام میں ایسا نہ کیا جائے زورہ کم و بیش چار ماں برج جوزہ میں گزارے گا حالانکہ عموماً یہ کسی ایک برج میں ایک ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں گزارتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیلز، مارکیٹنگ، تعلقات عامہ، ٹریڈنگ، ٹیچنگ اور تیریر اور تسنیب کی آمدن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس سال کی بڑی شہ سرخی کیریئر کے حوالے سے ہی ہے گزتا دو سالوں کے دورہ آپ کا کیریئر چیلنجز سے برپور رہا ہے اور آپ کو بہت محنت کرنا پڑی ہے قسمت بھی آپ پر میرا بان نہیں رہی اور آپ نے جو کچھ کمائیا خالصتا اپنی محنت اور زورے بازو کے بل پر کمائیا آپ میں سے بہت سون کو مشکلات پیدا کرنے باز یا کسٹومرز کو انڈل کرنا پڑا ہے آپ پر توقع کا بہت باری بوجھ لاد دیا گیا تھا لیکن اب جبکہ مشتری قریبا پورا سال آپ کے کیریئر کے گھر میں گزارتا رہے گا آپ کو اس مشکل کا صلاح ملنا شروع ہو جائے گا قسمت آپ کا ساتھ دینے لگے گی پروموشن ملنے کے محاقب پیدا ہوں گے آپ کی سماجی اور پیشہ وارانہ سٹیٹس میں اضافہ ہوگا اگر آپ کسی کاروبار کے مالک ہے تو کاروبار کے سٹیٹس پر بھی بہتری آئے گی یہ سب آپ کی محنت کا پلہ ہے اس سال آپ کو کیریئر کے حوالے سے سفر کرنے کی مواقع بھی ملیں گے سامین یہ تا کیریئر اب میں آپ لوگوں کو باہمی سماجی تعلقات کے بارے میں بتاتا جاؤں گا یہاں ہمیں آپ کے ذائجے کا ایک اور خوبصورت تضاعت نظر آتا ہے ایک طرف تو یہ کہ آپ کا چھوتا یعنی گریلو امور کا خانہ اس سال زیادہ تر خالی رہے گا صرف مختصر مددی سیاریان سے گزریں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گریلو اعلات میں سٹیٹس کو برقرار رہے گا جو کہ اس امر کا اشارہ ہے کہ آپ اپنے موجودہ آلات سے مطمئن ہیں لیکن یہ بڑا ہے دوسری طرف جیسا کہ پہلے بھی ذکر چکا ہے اس سال کے چھار چاند گرن بھی ہے جو آپ کے گریلو امور پر برپور اثر انداز ہوں گے ایک سال میں عموماً دو ہی چاند گرن لگا کرتے ہیں لیکن اس سال چار لگ جائے گا چاند آپ کا گریلو امور کا سیارہ ہے خود اندازہ کر لے کہ گر اور گر والوں کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا بہت سی تبدیلیاں آئیں گی اکارڈ پچھارڈ بھی ہوگی بورانوں کا سامنا بھی ہوگا ان کا تعلق آپ کے گر والوں سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے گر یعنی مکان سے بھی اسٹیٹس کو برقرار نہیں رکھیں گے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ چھے گرنوں چار کمری دو شمسی میں سے دو دس جنوری کا چاند گرن اور 21 جون کا سورج گرن آپ کے چھوتے گر میں لگیں گے گویا اتل پتل میں اضافہ ہوگا جیسا کہ ان معاملات میں ہوا کرتا ہے گریلی امور کے خانے کے مقابلے میں آپ کا دسوان یعنی کیریئر کا گر سیاروں سے بڑا رہے گا یعنی برپور قوت میں ہیں مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ساری توجہ کیریئر پر مرکوز ہے گریلی امور کو خاطر خان توجہ نہیں مل پا رہی اور اس وجہ سے چھوٹے مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں گرن آپ کی توجہ بار بار گر کی طرف جلائیں گے اور آپ کو گریلی آلات سزارنے کے لئے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہی پڑے گا گر کے افراد اور بزرگوں کی زندگیوں میں غیر معاملی تار چڑھاؤں اور انماؤں گے زندگی تبدیل ہو سکتی ہے گر تبدیل ہو سکتے ہیں تعمیر اور امت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے بائی بینوں کے لئے اس سال میں کوئی خاص ارگمہی نظر نہیں آتی وہ جہاں ہیں وہی مطمئن نظر آتے ہیں اور کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تاہم وہ اپنے مالی امور میں کہی تبدیلیاں کریں گے ناظرین یہ رہا سماجی تعلقات اور اب بیان کروں گا صحت کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ صحت کو اس سال ابھی توجہ کی ضرورت رہے گی دوہزار بیج کے زیادہ ترہیام میں تین تبیز متدیس سیارے آپ پر مخالفانہ نظر ڈال رہے ہیں ان کی پیدا کردہ سختیاں کچھ کم نہیں ہوں گی لیکن جب مقتصر متدیس سیارے ان کا آگ بٹانے میں شریک ہو جائے گا تو مسائل اور بھی بڑھ جائیں گے لہٰذا سال کے چند مخصوص ادوار میں آپ کے معمول سے زیادہ موتات اور چھوکنہ رہنے کی ضرورت ہے اور یہ ادوار اس بزہل ہے یکم جنوری سے بیس جنوری تک اکیس جون سے بیس جون تک اس کی شدت جنوری سے کم ہوگی اور بائیس ستمبر سے تیہیس اکدوبر تک ان ایام میں اپنے آرام اور سکون کا خواہد خیال رکھئے صحت کے مسائل اس لیے بیس زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں کہ آپ کا چھٹا گھر اس سال زیادہ تر خالی رہے گا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی صحت کو خاطر خاط توجہ نہیں دیں گے جس کے نتیجے میں یقیناً مسائل پیدا ہوں گے آپ کو خود پر جبر کر کے اپنی صحت پر توجہ دینا ہوگی ورنہ حالات گمبیر ہو سکتے ہیں علم نجوم کے بہت سے قدیم اور جدید مائرین تکتیر کے جبریہ نظریہ پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان کے مطابعے اگر کچھ ہونا تو ہو ہو کر رہے گا ہم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس گروہ میں شامل نہیں ذاتی تجربات کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے فیصلے تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں یا کم از کمی کی شدت میں کمی لہ سکتے ہیں تقدیر خراب صحت کے اشارے دے سکتی ہے لیکن اس عوالے سے کچھ نہ کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے لہٰذا اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ آزہ جو بتا رہا ہوں آزہ جسمانی پر خصوصی توجہ دیجئے کیونکہ اس سال کے ذائجے میں یہ سب سے زیادہ غیر محفوظ نظر آ رہے ہیں نمبر ایک سر چہرہ اور تالوں یہ آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں تالوں اور چہرے کہ باقاعدہ سے موساج بہت مفی ثابت ہو ہوا نہ صرف سر اور چہرے کے لیے بلکہ پورے جسم کے لیے کیونکہ پورے جسم کی احسابی رگیں یہی سے نکلتی ہیں نمبر دو ازلات یعنی رگ پٹے بھی ہمیشہ آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کو باڈی بلڈر بننے کی کوئی ضرورت نہیں بس اتنی جسمانی محنت کافی ہے کہ ازلات کی قساؤت برقرار رہیں اور وہ دلکہ ہو کہ شکار نہ ہو پٹے ڈیلے پڑ جائیں تو ہڈیاں اپنی جگہ سے گسکنے لگتی ہیں جن سے اور بھی بہت سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اپنی عمر اور جسمانی کنڈیشن کے مطابق ورزش کرتے رہی ہیں نمبر تین پیپڑے بازو کندے جھوٹی آنت اور نظام تنفس بازووں کے اور کندوں کا باقیدگی سے مزاج ہونا چاہیے ایسا بھی تنہوں کندوں میں جمع ہوتا رہتا ہے اور اسے خارج کرتے رہنا ضروری ہے دوہزر آٹھ میں برج جدی میں پلوٹو کی آمد کے بعد سے دل آپ کی صحت میں اہم کی طرح حاصل کر چکا ہے اور گستہ دو سالوں کے دوران اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے دل کی صحت کو یقینی بنانے کے لئے خود بیجات تفکرات و تشاویز سے دور رکھیے کیونکہ دل پر سب سے زیادہ انہی کی وجہ سے پڑتا ہے خدا پر یقین لگے انشاءاللہ جو ہوگا آپ کی بہتری کیلئے ہوگا آپ کی صحت کی مسائل اگر خدا نغازتہ پیدا ہو تو انہی آئیزہ کی وجہ سے پیدا ہوں گے اسی لئے انہیں صحت مند اور دوانہ رکھنا آپ کی لئے سب سے بہتر علاج ہے آپ کے صحت کی امور میں مختصف متطیر جہانات پیدا ہوتے رہتے ہیں ان پر میں ماں بماں انشاءاللہ پیشکویاں کرتا رہوں گا تب تک اپنا خیال رکھئے شکریہ 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 شکریہ